موسیقی 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 موضوع کردی مزے میں ہوں گے و موج مستی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں تو جلدی سے آپ ہمیں سبسکرائب لائک اور شیئر کرتا ہے جو ریلیٹڈ نظر آ رہا رہا ہے سبسکرائب اس کو اپنے کرنا پریس اور جات کے بیل آئیکن کو بھی کر دیں پریس تاکہ ہماری آنے ہر آنے والی ویڈیو جانو آپ کو بروقت دیکھنے کو مل جائے مفت دیکھنے کو مل جائے تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف تو ہمیں چاہیے ایک چولا ایک پین اور چار کب پانی اور ایک کب شوگر تو ہم نے چار کب پانی جانو پتیلے میں ڈال دیں اور ایک کب شوگر ایٹ کر دیں اس میں ہم نے شوگر صرف تیار کر لینا ہم بنا رہے ہیں سوژی کا حلوہ جو اتھنٹک ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کا بہت ہی اچھا حلوہ بن رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سے حلوہ تو ہوتی ہیں لیکن یہ بہت ہی زبردہ سا حلوہ بن رہا ہے اتھنٹک ریسپی ہے اور حلوہ پوری کے ساتھ جو حلوہ ملتا ہے یہ اس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کریں تو آپ انگریڈینس چیک کر لیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف مکس مکس اور مکس ہونے کے بعد جو ہے یہ بن کے بہت ہی اچھا سا شوگر سیرپ تیار ہو گیا شوگر سیرپ تیار ہونے کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اس میں تین سے چاری لیچن ڈال دی ہیں تاکہ اچھا سا جو ہے نا اس میں لیچن کو ٹیسٹ آجائے لیچن کی خوشبوہ جب بہت اچھی لگتی ہے تو اس میں ہم نے ایک نیو فوڈ کلر ایڈ کر دیا تو اچھا سا کلر آ جائتا ہے نا جو ایک پینٹ ڈالنے آپ نے اس سے زیادہ آپ نے مارکیٹ میں دیکھو گا کبھی اورنج کلر کے اور کبھی یالو کلر کی مل رہی ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح سے فوڈ کلر ایڈ کرتی ہیں تکہ اچھا سا اس کا کلر بن جائے تو ہم نے شوگر سیرپ تیار کر لیا شیرہ تیار کر لیا اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ اتار کے رکھ دیں گے اور ایک اور پینٹ لیں گے اور اس کو رکھیں گے لو فلیم پہ پہ پہلے ہم نے میڈیم فلیم پہ تیار کر تھا لیکن سوڈی جو ہے ہم نے لو فلیم پہ تیار کرنی ہے کیونکہ ہمیں ڈارک کلر نہیں چاہیے ہمیں وائٹ وائٹ سوڈی چاہیے تو اس کے لیے ون کپ آئل ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ایک کپ جو ہے سوڈی اس میں ڈالیں گے ون کپ سوڈی سیملینہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور کیونکہ ہم ہلکی آنچ اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ وہ جال نہ جائے اور اچھا سا اس کا کلر جو ہے نا وائٹ وائٹ رہے لیکن بھونائی بھی اچھی سی ہو جائے تو آر سے دس منٹ تک ہم اس کی ہلکی سی بھونائی کر لیں گے اس طرح سے اس کو بھوننے کے بعد پیر ہم آکے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تو یہ جو ہلوہ پوری کے ساتھ میں تھے ہم آر کیر سے لیتے ہیں اس کے ساتھ والی جو ہے ہلوہ ہم تیار کر رہے ہیں پوری کی بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بہت جلد ریسپی شیئر کریں گے وہ بھی ایتھنٹک ریسپی ہے بہت ہی مزیکی پوریوں بنتی ہیں سوفٹ سی بہت اچھی سی تو آپ نے ضرور بنانی ہے اپنے گھر میں اور ہلوہ بھی دیکھنے جب بھی کوئی کھائے گا آپ نے ان کو بنا کے دین ہے نا انہوں نے تو آپ کی تعریف بھی تعریف کرنی ہے دیکھ لینا بہت ہلوہ پوری کے ساتھ بنایں گے تو پہلے آپ نے آٹا گوند لیں گے تو ہلوہ پوری کے تیاری کر لیں گے پھر بیچ جنہا آپ بھی یہ ہلوہ تیار کر لیں گے پھر روز کے بعد آپ اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے اس طرح سے ہماری ریسپی ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی تو اس وجہ سے ہم الگ لگ سے کر رہے ہیں دیکھیں ہلکا ہلکا وائٹ کلر ہے تو اب ہم اس کو وائٹ کلری رہنا دینا ہے ہم نے اس کو براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا ہلکی آنچ ہے اس وجہ سے اگر تیز آنچ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ سید بنائی بھی نہ ہوتی اور جلدی سے یہ براؤن کلر ہو جاتا تو ہمیں براؤن کلر نہیں چاہیے بس اس کی بنائی کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور اس جلدی سے یہ تیار ہو جائے گا بہت ہی مزے کا بہت ہی مزے کا تیار ہو جاتا تو دیکھیں اب اس میں ہم چھوڑا شیرہ پر ایڈ کر دیں گے شیرہ جو بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اور تھوڑا سا یہ پہلے پھول جائے گی سوجی مکس کریں گے اور اسی طرح لو ہائم پہ ہی ہم نے پکانا ہے ابں ہم نے ہم نے آنچ تیز ہی کرنے نہیں ابھی ہم لو ہائم پہ ہی پکائیں گے اس کو تو اب ہلکی ہم کی سی جو ہے جسی چمچین ہیں جس تک نیچے بھی نہ لگ جائے اور ہلکی ہمیں ہی پھول بھیجائے اسی پانی میں ہی اور اس ٹیم پہ جو بھی ڈرائی فروٹ ہے آپ کو جو اچھے لگتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں اس ٹیم پہ اگر آپ لیچی کو پودر ڈالنا جائیں پہلے ہے جیسے ہم نے شگر شرف میں ڈالا تو دو سٹرم اگر نئی پر ڈالا تو اس ٹیم پہ بھی آپ لیچی کو پودر جائیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے شیرے میں ایڈ کر دیا تھا اس لئے دیکھیں اب جلدی سے بھی تیار ہو جائے گا اب یہ پھول گئی ہے سوجی جو ہے بس اب تھوڑی سی دن میں تیار ہو جائے گی تو اچھا سا اس کا کلر بھی آ جائے گا اگر کلر ہلکا لگ رہے تو تھوڑا سا آپ اس میں ایک پینچ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ لائٹ کی وجہ سے جو نریس میں تھوڑا سا ہلکا سا لگ رہے لیکن گلر جائے نا وہ بلکل صحیح ہے اب ہم نے ڈرائی فروٹ جائے نا وہ ایڈ کر دی ہیں اس میں تھوڑے سے ہم نے جو کٹھی جوپ کیے ہوئے تھے نا وہ ہم نے رکھتی ہیں تو ہم بعد میں اوپر سے گانش کریں گے اس کے ساتھ سارپ کرتے ہوئے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے جب سرونگ اچھی ہو جائے نا سب کا دل کرتا ہے کہانے کا اور سب کو بہت اچھلی تھی یہ مکمل تیار ہو چکا ہے اس نے پتیلہ چھوڑ دیا دیکھیں سمٹ کیا ہے نا یہ پہلے کی طرح سے نہیں ہے تو بس اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور سارپ کریں گے زبردست بہت ہی اچھا سا ہوا اور تیار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ اپنے گروہ میں سب انگلیاں چاٹتے رہے جائیں گے اتنا زبردست اور اچھا علوہ بنا ہوئے جو نہیں کھاتے نا وہ بھی کھائیں گے یہ علوہ بہت ہی مزک اور ٹیسٹی سا علوہ بن چکا ہے دلیشیس ہے بہت مزکا بس اب ہم اس کو چوڑے کو بند کر دیں گے اور اس کو اتار لیں گے اب اس کو سر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم سرونگ کرتے ہیں تو آپ جدی سے ہمیں سبسکرائب لائک اور شیئر ہمیں ضرور کر دیں گے ہمیں بہت ہی اچھا رہتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا سا اچھا کام کریں تو ہمیں اچھا سا کمنٹ ضرور دیا کریں اگر بنایا تو فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں کہ آپ یہ چیز کی ایسی بنی کیا مزکار رجانہ تیار ہوئے ہوئے وہ بہت ہی مزکار بہت ہی ٹیسٹی تو دیکھئے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال تو نیکس ویج میں ملتی ہیں تھنکس فر واشنگ ٹیک ارلافیز